السلام فرینڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو کہ امیگرینٹ سے ریلیٹڈ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے بڑی اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو کہ اچھی خبر جاری کر دی گئی ہے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائ پروسیسنگ والوں کے لیے جاری ہوئی ہے تو جیسا کہ یوکے نے پریورٹی اور سپر پریورٹی ویزا دونوں کو ہی کلوز کیا ہوا ہے اور یہ ابھی تک اوپن نہیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ویزے کے سٹوڈنٹس میں تو وہ تقریباً یعنی کہ کم سے کم چھے سے آٹھ ہفتے کا ٹائم لگ رہا ہے ویزا پروسیسنگ میں اور اب مزید یوکے ہائی کمیشن کے سپوک پرسن کا کہنا ہے کہ انڈیا ہمارے لیے سب سے پہلا پریورٹی ڈیسٹینیشن ہے اور سب سے پہلے ہم انہی کو ریزولف کرنا چاہیں گے کہ انڈیا سٹوڈنٹس کو کسی طرح کے ویزے سے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ آئے اور مزید اس وقت سب سے زیادہ انڈیا کے سکلڈ ورکرز ویزے یوکے کے لیے لگ رہے ہیں یعنی کہ یوکے کے بریکزٹ کے بعد سے ایک انٹینشن تھا کہ بیسٹ انڈی بریٹیس تو ان کو اپرچونٹی دی جائے بجائے اس کے کہ یورپی لوگوں کو وہ کنسیڈر کریں زیادہ سے زیادہ تو اب اس وقت انڈیا ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو یوکے کے لیے بہت ہی اہم ہے یعنی کہ اگر سکلڈ ویزا کیٹ گیکم فرینڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو کہ امیگرینٹ سے ریلیٹڈ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے بڑی اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو کہ اچھی خبر جاری کر دی گئی ہے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ یوکے کی جانب سے بہت ہی اچھی خبر ویزا پروسیسنگ والوں کے لیے جاری ہوئی ہے تو جیسا کہ یوکے نے پریورٹی اور سپر پریورٹی ویزا دونوں کو ہی کلوز کیا ہوا ہے اور یہ ابھی تک اوپن نہیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ویزے کے سٹوڈنٹس میں تو وہ تقریباً یعنی کہ کم سے کم